اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر سید محبوب احمد گلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل ہیلٹ ٹائنس بائی ڈاکٹر سمیگ ناظرین آئی دس اکتوبر ہے اور دس اکتوبر ورلڈ مینٹل ہیلٹھ ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے تو ورلڈ مینٹل ہیلٹھ ڈے کے حوالے سے ہم آپ کے لیے یہ ویڈیو لے کے آئے ہیں دن تو آلموسٹ کافی گزر گیا ہے لیکن کچھ مصرفیات تھی جس کی بنا پہ ہماری یہ ویڈیو کچھ لیٹ ہو گئی ہے لیکن یہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے اور میں ایک بات آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ویڈیو ہے اس ویڈیو میں ہم لوگ ان پوائنٹس کی طرف اشارہ کریں گے ان چیزوں کی طرف اشارہ کریں گے کہ جو ہماری روز مرہ زندگی سے کنیکٹڈ ہوتی ہیں جن کے ہمارے پہ اثرات ہوتے ہیں لیکن ہم ان کا دھیان نہیں کرتے اور ترہاں ترہاں کے ذنی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں تو ورلڈ منتل ہیل کے ٹیلتھ اکتوبر کے حوالے سے ہماری یہ آج کی ویڈیو ہے اس ویڈیو کو دیکھئے اور اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے ہمارے چینل ہیل ٹائمز کو سبسکرائب کیجئے ویڈیوز کو لائک کیجئے کومیٹس کیجئے اپنے فیڈبیک دیجئے چلیے شروع کرتے ہیں ہم اپنی آج کی یہ ویڈیو صحت و صفائی ہر انسان کا بنیادی حق ہے حالت صحت جسم و ذہن اور روح کی طرح تازگی ہے اگر خدا نخواستہ انسان ذہنی طور پر تندرست نہ ہو تو اسے ذہنی و نفسیاتی عوارض لاحق ہو سکتے ہیں لہٰذا مسائل سے بچنے کے لیے جسم و ذہن اور روح کا صحت مند ہونا ضروری ہے یاد رکھیں مقصدیت کی حدیں ہموار کرنے کے لیے جسم و ذہن کا ساتھ لازم و ملزوم ہے بیجا ذہنی اور جسمانی دباؤ منفی رجحانات کو فروخت دیتا ہے ذہنی صحت اتفاق کیا وقوب وزیر نہیں ہوتی بلکہ اس تقودوں میں وہ تمام بنیادی ناصر شامل ہیں جو ماں کے پیٹ سے شروع ہو کر تعلیم و تربیت اور زبان و ثقافت کی مرہون و عدیت ہوتے ہیں ذہنی صحت کے لیے جب تک حالات کا ڈٹ کر مقابلہ نہ کیا جائے اور مسائل کی دلدل سے نکلنے کے لیے ایسے ہارمونس پیدا نہ ہوں اس وقت تک کچھ ممکن نہیں دنیا میں بڑھتے ہوئے ذہنی اور نسیاتی عوارض اس بات کا ثبوت ہیں کہ ذہنی صحت کے بغیر زندگی کی چاشنی ادھوری ہو جاتی ہے لہٰذا صحت من زندگی گزارنے کے لیے ہمارے پاس مصبت سوج متوازن غزہ اوقات اکار کا تائین اچھی عادات قبل از وقت منصوبہ بندی اور جسمانی سرگرمیوں کا ایجنڈا ہونا چاہیے اسی غرض و غائد کے ساتھ عالمیوں میں صحت کے موقع پر ایک خصوصی ویڈیو آپ کی خدمت میں یہ پیش خدمت ہے اس دن کو سب سے پہلے ورلڈ فیڈریشن فور مینٹل ہیلتھ اور ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن نے ایک سو پچاس ممالک کے ساتھ مل کر منانے کا فیصلہ کیا دنیا میں پہلا ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے نائنٹین نائنٹی ٹو میں منایا گیا جسے باقائدگی سے ہر سال دس اکتوبر کو دنیا بھر میں منایا جاتا ہے اسی زمان میں عالمی ادارہ صحت نے آگاہ کیا ہے کہ ہر سال آٹھ سے دس لاکھ افراد ذہنی وارث میں مبتلا رہی ہیں اور اگر خدا نہ خواستہ ان وارث کی روک تھام کے لیے طرز زندگی میں تبدیلی نہ لائی گئی تو یہ آداد و شمار دو گناہ ہو جائیں گے چونکہ لوگ پہلے ہی حالات و واقعات کی ضد میں آ کر خودکشی کرنے پر مجبور ہیں اور بے وسیع کا شکار ہیں تو امریکی ادارہ پان امریکن ہیلتھ آرگنیزیشن کے مطابق تقریباً ہر سال ایک لاکھ افراد ذہنی امراض کے ہاتھوں مر جاتے ہیں یہ رجحان ایک عام قاندان سے قومیت بلکہ دنیا بھر میں بڑھ رہا ہے پاکستان میں تقریباً ہر چوتھا شخص ذہنی صحت کا شکار ہے طبعی نکتہ نظر سے ذہنی بیماری کی پانچ علامات واضح ہیں مثلاً چٹڑاپن موڈ میں اتا چڑھاؤ کسی چیز کا بہت زیادہ چاہنا حد سے زیادہ پریشانی کھاتے اور سوتے وقت غیر ضروری حرکات علامات کا یہ بتنگڑ کیوں پیدا ہوتا ہے اس کی بنیادی اسباب میں پہلا انصر کسی سے غیر ضروری توقعات کو وابستہ کر لینا ہے اور جب وہ توقعات ٹوٹتی ہیں تو پھر ذہنی دباؤ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جو مایوسی اور ناومیدی میں بدل کر ذہنی بگاڑ پیدا کر دیتا ہے امی ادارہ سہت کے نزدیک ذہنی سہت میں خرابی صرف بگاڑ نہیں بلکہ اس کے ذمہ دار ماہ شرطی رویہ ماحولیاتی علودگی اور جسمانی نکائس بھی ہیں جو ذہنی طور پر اثر انداز ہو کر ذہنی و نفسیاتی عوارث کا باعث بنتے ہیں یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں ڈپریشن کی شرعہ میں مزلسل اضافہ ہو رہا ہے گھر کا ماحول ذہنی سہت پر سب سے زیادہ اثر انداز ہو رہا ہے اور یہ بگاڑ عمر کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے تو اب ہم بات کریں گے کچھ سیمٹمز کی کچھ کاؤزز کی کچھ کمپلیکیشنز کی احساس کمتری کی اور اس کے ساتھ ساتھ ذہنی سہت کے اصاف کی ہم بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ انڈ میں بات کریں گے ریجمنٹس کی اور ڈائیگنوسز کی تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے سیمٹمز کی ذہنی بیماری کی صورت میں یہ علامات اکثر آپ کو دیکھنے میں ملیں گی جیسے بہت زیادہ اداسی خود کو کم تر سمجھنا کسی کام کو خوشی سے نہ کرنا ہم کلامی کرنا دوسروں کی کامیابی سے جلنا خودکشی کے بارے میں سوچنا ہر وقت خاموش رہنا معمولی بات پر آپ اسے باہر ہو جانا شدید غم و غصہ حقیقت تسلیم نہ کرنا جسمانی سرگریوں میں حصہ نہ لینا منشیات کا انداد ان استعمال کسی بات کا حد سے زیادہ خوف افضان صحت کے اصولوں پر عمل پیرا نہ ہونا تنہائی پسند ہونا ملنے جلنے سے گریز کرنا بہت زیادہ یا کم سونا ہر کام میں کیڑے نکالنا جوشیلی اور نوشیلی چیزوں کی خواہشات کرنا اپنے آپ کو بہتر اور دوسروں کو ناچیز جاننا بات کر ایک عوضیس کی تو ذہنی صحت پر مندر جازل جو فیکٹر اثر انداز ہوتے ہیں وہ ہیں گھریلو پریشانیاں مالی مشکلات کاروباری حالات خودغرضی اور بے یقینی محبت میں ناتامی ذاتی تعلقات دوستیاں بلاوجہ نکتہ چینی میاں بیوی کے درمیان ہمہنگی کا فقدان خاندانی جھکڑے گروہی نظام دفتری معاملات موبائل فون کا بہت زیادہ استعمال حد سے زیادہ مصروفیت بروزگاری غیر ضروری توقعات وابستہ کرنا سائبر کرائن اور منفی رجحانات اگلی جو بات ہے وہ ہے کمپلیکیشنز کی کمپلیکیشنز کے اندر اگر ہم بات کرے تو ہے ڈپریشن اور اس کے بعد ہے احساس کم تری اور احساس بٹری رشتوں میں ابحام یعنی کہ ذہنی صحت کے متاثر ہونے سے رشتوں کا تقدس بھی پامال ہوتا ہے جب شک و شبے جیسی کیفیت پیدا ہو جائیں تو رشتوں میں ابحام شروع ہو جاتا ہے قانونی و مالی وسائل منشیات کا استعمال شیزوفینیا انزائیٹی اور اس کے ساتھ پرسنیلٹی ڈس آرڈر اور ظاہری دار شخصیات یعنی کہ اس بیماری میں انسان ہمیشہ تو جو کا طالب ہوتا ہے اس کی جذبات میں شدت اور ڈرامائی انداز ہوں گے وہ اپنے جسمانی خد و خال ہر بار نمائع کرنے کی کوشش کرے گا اور دوسروں سے جلد متاثر ہوگا دو کیفیت میں مبتلا شخص اب ہم بات کریں گے ذہنی صحت کے اصاف کی ماہرین کے مطابق ذہنی صحت اس کیفیت کا نام ہے جس میں یہ اصاف پائے جاتے ہیں جیسے حقائق کی جان پڑتال یعنی ذہنی طور پر اس شخص کو صحت مند کہیں گے جو حقائق کو تسلیم کرنے کے بعد اسے بیان کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو شعورِ ذات ایسا شخص جو اپنی ذات سے آگاہی رکھتا ہو اور اپنی ذات میں پائی جانے والی خوبیوں اور خامیوں کا اقرار کرے کرداری خاصیت کردار سے انسان کی پہچان ہوتی ہے ایسا شخص جس میں ایسی قوتِ برداش ہو جو اپنی حرکات و سکنات کا جائزہ لے سکے مطابقت ذہنی طور پر وہ شخص صحت مند ہے جو اپنے آپ کو ہر قسم کے محول میں ڈھال لے سیلف رسپیکٹ ذہنی طور پر صحت مند شخص ہمیشہ ایسے کاموں میں حصہ لیتا ہے جن سے اس کی عزت و وقار مجروع نہ ہو روز مرہ کے کام ذہنی طور پر جو شخص دیگر لوگوں کی طرح اپنے زندگی کے معاملات کو سر انجام دیتا ہے پوزیٹیف ٹھنکنگ مصبت سوچ یعنی کہ ایسا شخص جو اپنی عمال اور اپنی سوچ کے ذریعے مصبت باتیں سوچتا ہو وہ مصبت شخصیت کے ساتھ پہچانا جاتا ہے زبان و ثقافت زبان و ثقافت کے بعد ہے بہتر معاشرے کی تشکیل یعنی ذہنی صحت کے حامل افراد معاشرے کی تعمیر و ترقی کے لیے کوشہ رہتے ہیں اور وہ اپنے اردگرد کے مسائل اور مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں وسائل میں بہتری یعنی کہ اچھا ذہن ہمیشہ وسائل میں بہتری کے لیے جانع منصوبہ کی منصوبہ بندی کرتا ہے اور قبل اس وقت سوچتا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے ارینجمنٹس کی ذہنی صحت کے لیے لوگوں کو ذہنی نفسیاتی مسائل سے نکالنے کے لیے کچھ ایسے عملی اقدامات کیے جانے چاہیے جن سے مریضوں کی شرام خاطرخواہ کمی ہو جیسے اداروں میں دفتری محول سازگار ہو بلا وجہ نکتہ چینی سے گریز کیا جائے نمبر دو اقاتے کار کا درست استعمال کیا جائے نمبر تین تازہ پھل اور سبزیاں استعمال کی جائیں نمبر چار گھر میں ہم آہنگی پیدا کی جائے نمبر پانچ لڑائی جھگڑوں سے پرہیز کیا جائے نمبر چھے کام محنت دل لگا کر اور خوشی سے کیا جائے نمبر سات بچوں کو موبائل فون کے بجائے جسمانی سرگرمیوں میں مصروف کر دیا جائے نمبر آٹھ بچوں میں بات چیت کے ذریعے احساس اور تحفظ پیدا کیا جائے نمبر ناؤ احساس کم تری اور احساس برتری دونوں کے نقصانات سے آگا کیا جائے نمبر دس خودکشی روکنے کے لیے مؤثر حکمت عملی اپنائی جائے زبان نرم اور بات شاہستگی سے کی جائے نمبر گیارہ سوشل میڈیا کے بجائے سوشل لائف پر زیادہ توجہ دی جائے نمبر بارہ متاثرہ افراد کو ماہرین نفسیات سے رابطہ کرنا چاہیے نمبر تیرہ تھوڑا سا وقت نکال کر کھیل کود اور پیدر چلنے کو ترجیح جائے نمبر چودہ مسائل چھپانے کے بجائے انہیں زیر بحث لائیں تاکہ انہیں ہنگامی صورتحال پر حل گیا جا سکے اور اگر آخر میں بات کریں ڈائیگنوسس کی تو اس کے اندر بیسکلی تو یہ ظاہری طور پر علامات ہیں اور یہ سارے معاملات ہیں مگر مزید فیزیکل اگزیمن کیا جا سکتا ہے لیبارٹی ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے سائیکالوجیکل ایویلیشن کی جا سکتی ہے تو یہی وہ سارے طریقے ہیں جن کے ذریعے یہ سارے کام کیا جا سکتے ہیں آج کا ہمارا پروگرام مینٹل ہیلتھ کے بارے میں تھا اور یہ مینٹل ہیلتھ کا جو ڈے ہے اس کے حوالے سے اس کو ہم نے ارنج کیا تھا آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ